سولوان باب سمسون غزہ میں پھر سمسون غزہ کو گیا بہاں اس نے ایک قصبی دیکھی اور اس کے پاس گیا اور غزہ کے لوگوں کو خبر ہوئی کہ سمسون یہاں آیا ہے انہوں نے اسے گھیر لیا اور ساری رات شہر کے پھاتک پر اس کی گھات میں بیٹھے رہے پر رات بھر چپ چاپ رہے اور کہا کہ صبح کو روشنی ہوتے ہی ہم اسے مار ڈالیں گے اور سمسون آدھی رات تک لیٹا رہا اور آدھی رات کو اٹھ کر شہر کے پھاتک کے دونوں پلوں اور دونوں بازوں کو پکڑ کر بینڈے سمیت اکھار لیا اور ان کو اپنے کندوں پر رکھ کر اس پہاڑ کی چوٹی پر جو حبرون کے سامنے ہے لے گیا سمسون اور دلیلہ اس کے بعد سورک کی وادی میں ایک عورت سے جس کا نام دلیلہ تھا اسے عشق ہو گیا اور فلسطیوں کے سرداروں نے اس عورت کے پاس جا کر اس سے کہا کہ تو اسے پھسلا کر دریافت کر لے کہ اس کی شہزوری کا بھید کیا ہے اور ہم کیوں کر اس پر غالب آئیں تاکہ ہم اسے باندھ کر اس کو عذیت پہنچائیں اور ہم میں سے ہر ایک گیارہ سو چاندی کے سکے تجھے دے گا تب دلیلہ نے سمسون سے کہا کہ مجھے تو بتا دے کہ تیری شہزوری کا بھید کیا ہے اور تجھے عذیت پہنچانے کے لیے کس چیز سے تجھے باندھنا چاہیے سمسون نے اس سے کہا کہ اگر وہ مجھ کو ساتھ ہری ہری بیدوں سے جو سکھائی نہ گئی ہوں باندھیں تو میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا تب فلسطیوں کے سردار ساتھ ہری ہری بیدیں جو سکھائی نہیں گئی تھی اس عورت کے پاس لے آئے اور اس نے سمسون کو ان سے باندھا اور اس عورت نے کچھ آدمی اندر کی کوٹری میں گھات میں بٹھا لیے تھے سو اس نے سمسون سے کہا کہ اے سمسون فلسطی تجھ پر چڑھائے تب اس نے ان بیدوں کو ایسا توڑا جیسے سن کا سود آگ پاتے ہی ٹوٹ چاہتا ہے سو اس کی طاقت کا بھید نہ کھلا تب دلیلہ نے سمسون سے کہا دیکھ تُو نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا اب تو ذرا مجھ کو بتا دے کہ تُو کس چیز سے باندھا جائے اس نے اس سے کہا اگر وہ مجھے نئی نئی رسیوں سے جو کبھی کام میں نہ آئی ہوں باندھیں تو میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا تب دلیلہ نے نئی رسیاں لے کر اس کو ان سے باندھا اور اس سے کہا آئے سمسون فلسطی تجھ پر چاڑ آئے اور گھات والے اندر کی کوٹری میں ٹھہرے ہی ہوئے تھے تب اس نے اپنے بازوں پر سے دھاگے کی طرح ان کو توڑ ڈالا سو دلیلہ سمسون سے کہنے لگی اب تک تُو نے مجھے دھوکہ ہی دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا اب تو بتا دے کہ تُو کس چیز سے بند سکتا ہے اس نے اسے کہا اگر تُو میرے سر کی ساتوں لٹیں تانے کے ساتھ بندے تب اس نے کھونٹے سے اسے کس کر باندھ دیا اور اس سے کہا آئے سمسون فلسطی تجھ پر چاڑ آئے تب وہ نین سے جاگ اٹھا اور بلی کے کھونٹے کو تانے کے ساتھ اکھاڑ ڈالا پھر وہ اس سے کہنے لگی تُو کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے چاہتا ہوں جبکہ تیرا دل مجھ سے لگا نہیں تُو نے تینوں بار مجھے دھوکہ ہی دیا اور نہ بتایا کہ تیری شہزوری کا بھید کیا ہے جب وہ اسے روز اپنی باتوں سے تنگ اور مجبور کرنے لگی یہاں تک کہ اس کا دم ناک میں آ گیا تو اس نے اپنا دل کھول کر اسے بتا دیا کہ میرے سر پر اس طرح نہیں پھیرا ہے اس لیے کہ میں اپنی ماں کے پیٹھی سے خدا کا نظیر ہوں سو اگر میرا سر مونڈا جائے تو میرا زور مجھ سے جہتا رہے گا اور میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا جب دلیلہ نے دیکھا کہ اس نے دل کھول کر سب کچھ بتا دیا تو اس نے فلسطیوں کے سرداروں کو کہلا بھیجا کہ اس بار آر آؤ کیونکہ اس نے دل کھول کر مجھے سب کچھ بتا دیا ہے تب فلسطیوں کے سردار اس کے پاس آئے اور روپے اپنے ہاتھ میں لیتے آئے تب اس نے اسے اپنے زانوں پر سلا لیا اور ایک آدمی کو بلوا کر ساتوں لٹیں جو اس کے سر پر تھی منڑوا ڈالیں اور اسے عذیت دینے لگی اور اس کا زور اس سے جاتا رہا پھر اس نے کہا اے سمسون فلسطی تجھ پر چاڑائے اور وہ نیند سے جا گا اور کہنے لگا کہ میں اور دفع کی طرح باہر جا کر اپنے کو جھٹکوں گا لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے تب فلسطیوں نے اسے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال ڈالیں اور اسے غزہ میں لے آئے اور پیتل کی بیڑیوں سے اسے جکڑا اور وہ قید خانے میں چکی پیسا کرتا تھا تو بھی اس کے سر کے بال مڑائے جانے کے بعد پھر بڑھنے لگے سمسون کی وفات اور فلسطیوں کے سردار فراہم ہوئے تاکہ اپنے دیوتا دجون کے لیے بڑی قربانی گزرانے اور خوشی کرے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن سمسون کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے اور جب لوگ اس کو دیکھتے تو اپنے دیوتا کی تعریف کرتے اور کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن اور ہمارے ملک کو اجارنے والے کو جس نے ہم میں سے بہتوں کو ہلاک کیا ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے اور ایسا ہوا کہ جب ان کے دل نہائیت شاد ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ سمسون کو بلاؤ کہ ہمارے لیے کوئی کھیل کرے سو انہوں نے سمسون کو قید خانی سے بلوایا اور وہ ان کے لیے کھیل کرنے لگا اور انہوں نے اس کو دو ستونوں کے بیچ کھڑا کیا تب سمسون نے اس لڑکے سے جو اس کا ہاتھ پکڑے تھا کہا مجھے ان ستونوں کو جن پر یہ گھر قائم ہے تھامنے دے تاکہ میں ان پر ٹیک لگاؤں اور وہ گھر مردوں اور عورتوں سے بھرا تھا اور فلسطیوں کے سب زردار وہیں تھے اور چھت پر قریبن تین ہزار مردوزن تھے جو سمسون کے کھیل دیکھ رہے تھے تب سمسون نے خداوند سے فریاد کی اور کہا اے مالک خداوند میں تیرے منت کرتا ہوں کہ مجھے یاد کر اور میں تیرے منت کرتا ہوں اے خدا فقط اس دفعہ اور تو مجھے زور بکش تاکہ میں یک بار کی فلسطیوں سے اپنی دونوں آنکھوں کا بدلہ لوں اور سمسون نے دونوں درمیانی ستونوں کو جن پر گھر قائم تھا پکڑ کر ایک پر دہنے ہاتھ سے اور دوسرے پر بائیں سے زور لگایا اور سمسون کہنے لگا کہ فلسطیوں کے ساتھ مجھے بھی مرنا ہی ہے سو وہ اپنے سارے زور سے جھکا اور وہ گھر ان سرداروں اور سب لوگوں پر جو اس میں تھے گر پڑا پس وہ مردے جن کو اس نے اپنے مرتے دم مارا ان سے بھی زیادہ تھے جن کو اس نے جیتے جی قتل کیا تب اس کے بھائی اور اس کے باپ کا سارا گھرانہ آیا اور وہ اسے اٹھا کر لے گئے اور سرہ اور اسطال کے درمیان اس کے باپ منوحہ کے قبرستان میں اسے دفن کیا وہ بیس برس تک اسرائیلیوں کا کانسی رہا